بسم اللہ الرحمن الرحیم جب گھر میں گیا تو دروازہ بند ہو گیا تب اس کو پتا چلا کہ اس خاتون کی تو نیت ٹھیک نہیں ہے اب کیسے گناہ سے بچے اس نے فوراں خاتون سے کہا مجھے بیت الخلا جانے کی ضرورت ہے چنانچہ وہ بیت الخلا میں چلا گیا وہاں جا کر جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس نے وہ گندگی اپنے جسم پر مل لی جب باہر نکلا تو بوکے بھبوکے آ رہے تھے جب وہ اس عورت کے قریب آیا تو اتنی بو آ رہی تھی اس نے کہا مجھے کیا پتا کہ تم اتنے کمینے اور اتنے بےوقوف انسان ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے چنانچہ دروازہ کھولا اس نے اپنا ایمان بچایا اور نکل آیا اب رو رہا تھا کہ راستے میں لوگوں کو بو آئے گی تو میں ان کو کیا جواب دوں گا سیدھا مدر سے پہنچا وہاں جا کر غسل خانے میں کپڑے بھی پاک کیے دھوئے غسل بھی کیا اور گیلے کپڑے پہن کر حضرت کے درس کے اندر آکے پیچھے بیٹھ گیا یہ کبھی لیٹ نہیں آیا تھا اس دن لیٹ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے درس دینے کے دوران رکھ کر پوچھا ارے تم میں سے آج اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے لڑکوں نے جب ادھر ادھر دیکھا ایک لڑکے نے بتایا کہ جو یہ نیا لڑکا آیا ہے ابھی دیر سے اس نے خوشبو لگائی ہے حضرت نے قریب بلایا فرمایا کہ تم نے اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی جب بار بار پوچھا تو بتانا پڑا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے واقعہ سنایا کہنے لگا حضرت میں نے تو دامن کو بچانے کے لیے عزت کو بچانے کے لیے اپنے چسم پر گندگی کو لگایا تھا لیکن اب میں نہاں بھی چکا ہوں دھو بھی چکا ہوں جہاں جہاں گندگی لگائی تھی میرے جسم کے ان حصوں سے خوشبو آ رہی ہے چنانچہ جب تک یہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی دوستو کتابوں میں لکھا ہے اسی وجہ سے اس کا نام خواجہ مشکی پڑ گیا تھا لوگ انہیں خواجہ مشکی کہتے تھے کہ جہاں جہاں انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے گندگی لگائی تھی ان کے جسم کی ان ان جگہوں سے خوشبو آتی تھی دوستو اگر واقعہ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ